السلام علیکم ویورز میں ہوں میں منا مسلمہ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی کیا کس طرح سے گھر بیٹھے بٹھائے کر سکتے ہیں ان ہوم ریمیڈیز کو یوز کرتے ہوئے اچھا آپ جہاں پر میری بہت ساری بہنوں نے کہا کہ سردی آنے والی ہیں ہاتھ اور پیروں کی جل بہت زیادہ ڈارک ہو جانی ہے رف ہو جانی ہے کریکس پڑ جانے ہیں نکلز کالے ہو جانے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دوسری جو میری بہنیں تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پلیز ہوم ریمیڈیز مت بتائیے گا کیونکہ ہم ہوسٹل میں رہتی ہیں وہاں پر ہوم ریمیڈیز کی سارا سامان لے کر جانا کرنا بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے کچھ نے کہا کہ ہم گھر کے کام کاجوں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ہوم ریمیڈیز ہم سے ہو نہیں پاتی تو اور کچھ میری بہنوں نے کہا کہ بھائی ہوم ریمیڈیز ہی آپ کی ایفیکٹیو ہوتی ہیں ہمیں پروڈکٹ سے دور رکھے گا اب میں نے سوچا کہ یار ایک ہی ٹاپک ہے اور اس پر دو ویڈیوز بنا ہوں تو میں نے سوچا کہ ہوم ریمیڈیز بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اسی ویڈیو میں اور پروڈکٹ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اسی ویڈیو میں جو میں use کرتی ہوں ٹھیک ہے شروع کریں بلو تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں make sure اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آ جائینا تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا سب سے پہلے ہمیں چاہیے اپنے ہاتھوں کے لیے ماسک میں یہاں پر بتانے لگی ہوں جن میری بہنوں کے ہاتھوں پر پیروں پر ٹائم سے پہلے رنکلز آ جاتے ہیں یا بڑے بڑے دکھنے لگتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے دکھتی ہے اس کو ڈالیں گے ہون دستے کے اندر اور اچھی طرح سے کھوٹ کر اس کا باریک پاؤڈر تیار کر لیں گے جب یہ پاؤڈر فون میں آ جائے گی تو یہ خالی باؤڈ لیں گے اور اس کے اندر ایک بڑی چوٹکی اس کو ایڈ کر دیں گے اب ہمارا جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہاں پر انڈا انڈا بھی ہونتے پندرہ رو پیدا ہو گئے ہے نا آپ کے ہاں انڈے کی کیا پرائز ہیں مطلب ہر چیز کوئی آگے لگی پڑی ہے کوئی ہوم ریم نہیں وہ یوز نہ کرے تو پھر کیا کریں گے ہم لوگوں نے ایک انڈا لینا ہے اور انڈے کو یہاں پر ہم لوگوں نے توڑ کر اس کی صرف اور صرف سفیدی یوز کرنی ہے زردی یوز نہیں کرنی میں یہاں پر باؤل میں اس کی سفیدی ایڈ کر رہی ہوں اور ان دونوں چیزوں کو میں اتنا مکس کروں گے اتنا پھینٹوں گی کہ یہ بالکل ہی کریمی فارم میں آ جائے گا جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے آپ لوگوں نے بھی اس کو کریمی فارم میں لے آنا ہے اور پھر اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے پیر کے اوپر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ فیس پر اسے اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اس کو اب ہم نے رکھنا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد یہ بالکل بالکل ڈرائے ہو جائے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرا ہاتھ جو ہے وہ کمپلیٹلی اکڑ چکا ہے اب میں اسے واش کر رہا ہوں گی اور واش کرنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں یا سکین بہت زیادہ ٹائٹ فیل ہوگی اب ہم لوگوں نے فوری فوری اس کے اوپر کوئی ایسی چیز اپلائی کرنی ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں پینوں کو دوبارہ سے موسٹرائز کر دے ٹھیک ہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں کو اسی طرح سے بلکل بھی نہیں چھوڑنا ہماری جو دوسری ریمیڈی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک خالی باؤل اور اس کے اندر ایک بڑا چمچ میں جہاں پر دودھ والی بلائی ایڈ کرنے والی ہوں اگر تو آپ کے گھر میں دودھ والی بلائی نہیں ہے آپ باہر کسی کنٹری میں رہتے ہیں یا کچھ بھی ایشو ہے ڈبے والا دودھ آپ لوگوں یوز کرتے ہیں تب آپ اس کی جگہ دہی یوز کر سکتے ہو ایک بڑا چمچ ہمارا جو دوسرا انگریڈیئنٹ ہے وہ ہے یہ بیسن بیسن میں یہاں پر ایک سے ڈیرھ چمچ ایڈ کروں گی اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ بلکل کریم بن جائے جیسے کہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہ کریم بلکل بن چکی ہے اب اسے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائی کیجئے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور جو میری بہنی یہ سوچتی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہم اپنے پیروں پر اپلائی نہیں کر سکتے ان کے لیے یہاں پر میں اوپر ایک ویڈیو کا کیا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں یار اپنی ویڈیو کا ایک تھم نل شو کر دیتی ہوں یہاں پر سکرین پر آپ اپنے پیروں کے لیے یہ والی ریمڈیز یا یہ ویڈیو فالو کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر اس کو ہم نے واش کر لینا ہے یہ کمپلیٹلی ڈرائی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر بلائی ہے اگر اس کے اندر دہی ہوگی تو یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے ڈرنا اور پریشان نہیں ہونا ساتھا کچھ ساہست بتا رہی ہوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ ریمڈیز یوز کرنا چاہتے ہیں وہ کم از کم ہفتے میں ایک بار یا زیادہ اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو دو بار ان ریمڈیز کو ضرور فالو کریں اور اس کے ساتھ کوئی بھی باوڈی لوشن کوئی بھی موسٹیرائزر کریم وغیرہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اپلائی کرتے رہیں اگر وہ بھی اپلائی نہ کرنا چاہیں اگر ان کی جگہ بھی کوئی ہوم ریمڈی تیار کر کے یوز کرنا چاہیں تو بس آپ لوگوں نے روز وارٹر لینا ہے گلیسرین لینا ہے اور لیمن لینا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ایک بوٹل میں رکھ سکتے ہیں اور وقتاً اٹھتے بیٹھتے جب بھی فارنگ ٹائم ملے تو اس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر اور فیس پر بھی اگر اپلائی کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بہت زیادہ موسٹیرائزنگ فرام کرتا ہے ساتھ میں ان کو وائٹن اور بریٹن بھی بناتا ہے اچھا جی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ میں کیا یوز کرتی ہوں اپنے ہاتھوں پیروں کے لیے میں یہاں پر ایک سوپ یوز کرتی ہوں اور یہ والا جو سوپ ہے یہ تقریباً پندرہ بیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں میں ٹرائی کر رہی ہوں اور اس سوپ کی یہ خاصیت ہے کہ بھائی یہ نہ ہی تو آپ کے ہاتھوں کو ڈرائی کرتا ہے پیروں کو ڈرائی کرتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تیز کیمیکلز والی فریگرنس ہے اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ جھاگ ہے مجھے لگتا ہے پرسنلی کہ یہ والا جو سوپ ہے یہ بالکل آرگینک ہے اس کے اندر ایسا کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی گی جو کہ ہاتھوں پیروں کی سکن کو ڈرائی کرے اور عجیب سا ریاکٹ کرے ان کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ والا سوپ جہاں پر میں یوز کرتی ہوں آئی کیو آرگینک والوں کا سوپ ہے اور یہ ہربل سوپ ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل ہرپ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے ہینڈ اینڈ فٹ وائٹننگ کے لیے جو لوگ ہاتھوں اور پیروں کے لیے مجھ سے سوپ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی سابون بتا دیں کوئی سابون بتا دیں تو وہ لوگ یہ والا سوپ یوز کر سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچر ڈسکریپشن میں ایڈ کر رہی ہوں وہاں پر جا کر اس کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ لوگ اپنی سہولت کے لیے اور اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہوئے اسے باہر کر سکتے ہو اگر نہیں لینا تو کوئی گال نہیں پہلے لینا ریمیلین یوز کر لو ٹھیک ہے جی دوسری چیز آ جاتی ہے کہ بہت ساری میری چنی منی بھیانیں یہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں کہ آپ ہینڈ اینڈ فٹ کے لیے کریم کون سی جوز کرتی ہیں سب سے جو پہلا آپشن ہے وہ ہے یہاں پر بائیو ایکوا کی ہینڈ کریم یہ والی جو کریم ہے یہ میں یوز کرتی رہتی ہوں وقتن فوقتن اس کی فرگرنس اتنی زیادہ تیز نہیں ہے بلکل لائٹ سی ہے اور یہ ہاتھوں اور پیروں کے لیے اچھی کریم ہے لیکن اس کا ریزرٹ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ملنے لگتا ہے اور تقریباً ایک ویک نہیں ایک منت لگ جاتا ہے آپ کو اس کے ریزرٹ شو ہوتے ہوتے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ نہ کچھ کام کرنے لگتی ہے لیکن یہ آپ کے ہاتھوں پیروں کو پہلے دن سے ہی موسٹرائز ضرور کرتی ہے اور اس کو سوکٹ اور پلمپ سا ضرور دکھاتی ہے ٹھیک ہے جی جو دوسری کریم ہے جہاں پر وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں وہ ہے جہاں پر کیر یور ہینڈز اینڈ فیٹ اور یہ ہے آرگینک خاب کی وائٹننگ کریم یہ کچھ اس طرح سے دکھتی ہے جسکہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اور یہ میں جہاں پر اتنی جو ہے نا وہ یوز کر چکی ہوں ٹھیک ہے جی یہ ایک اچھی کریم ہے اور اس کی جو فریگرنس ہے وہ وہ بھی اتنی زیادہ تیز نہیں ہے بلکل لائٹ سی ہے اور یہ بھی ایک اچھی کریم ہے وائٹننگ کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اسے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے تقریباً جب میں نے یہ والی کریم ٹرائے کرنے شروع کی ہے اس سے پہلے میں اسے ٹرائے کر رہی تھی تو یہ بھی کچھ اچھی ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ اسے اگر بھائی کرنا چاہیں تو اس کا لنک بھی میں نیچر ڈسکریپشن میں ایڈ کر رہی ہوں وہاں پر جا کر آپ لوگ اسے بھائی کر سکتے ہو یہ بھی بینہ کیمیکلز کے ہے مطلب اس میں بھی کسی قسم کے زیادہ پریزرویٹی کیمیکلز وغیرہ یا کوئی بھی ایسے ہارش انگریڈینٹس ایڈ نہیں کیے گئے جو کہ آپ کے ہاتھوں کے سکین کوئی اتار دیں اور پھڑی ختم مطلب تھلو جڑی سکین نکلے ہو چٹی سفید ہو وہ والا کام نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کی کریمیں اگر آپ یوز کرتے ہیں یا سوپ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بھی ہربل ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ افک نہیں ہوگا چھوڑنے کے بعد کہ اگر آپ دوب میں نکلے ہیں تو آپ کی ہاتھوں پیروں کی یا فیس کی سکین اتنی زیادہ ریڈ ڈوری ہے کہ کوئی فارمولا کریم لگا لگا کر آرہے ہیں وہ والا کوئی بھی اس میں ایسے کوئی بھی انگریڈینٹس ان چیزوں میں ایڈ نہیں کیے گئے ٹھیک ہے آپ انہیں یوز کر سکتے ہو اور آپ انہیں ڈیلی یوز کریں گے ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے اور ہوم ریمیڈیز آپ ہفتے میں دو بار یا اگر بہت ہی کم ٹائم ہے آپ کے پاس تو ہفتے میں ایک بار ضرور ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میری انڈین ویوورز کو نہیں ملیں گے بھائی وہ والے میری ہوم ریمیڈیز یوز کر لیں جو شروع میں بتائی ہیں کیونکہ وہ بہت ایفیکٹیو ہیں سادہ ہیں اور یونیک ہیں سب ہی اسے ٹرائے کر سکتے ہیں آئی تینک کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت ہی شور سی ویڈیو تھی لیکن بہت ہی کام کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک یہ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے میرے تمام سوشل میڈیا پلیئر فرمز پر فالو کیجئے جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں ملتے ہیں جی اللہ حافظ